بھارت اور چین کے کمپیرزن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو درجنوں کتابیں پڑھنے کو مل جائیں گی ان سب کتابوں میں دو سمبل استعمال کیے جاتے ہیں ڈرائگن اور ایلیفنٹ کا جس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کو ڈرائگن کے ایلیمنٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور بھارت کو ایلیفنٹ کے ایلیمنٹ کے ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے دیش جو ایک دوسرے کے ہمسائی بھی ہیں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بھی ہیں یہ کیسے اس ریجن میں ترقی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا الگ الگ یہ بات کھل کے کہی جاتی ہے کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے لیکن ایشیا میں صرف اور صرف آپس میں کاروبار کی بات ہی نہیں بہت سارے کامپیٹیشن کی بات بھی ہے اور جب کامپیٹیشن کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا کامپیٹیشن ایکانومی ڈیفینس اور ٹکنالوجی کے دنیا میں ہیں اور اسی مسئلہ پہ آج ہم بیٹس میں بات چیت کریں گے بیٹس بھارت ایجوکیشن اینڈ ٹکنالوجی سیریز ہمیں اب بہت ہی امانداری سے دیکھنا ہے کہ چین کہاں پہ ہے بھارت کہاں پہ ہے چونکہ ان دونوں کا جو کوریلیشن ہے وہ دنیا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم بھارتیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم دونوں دیشوں کی لینڈ ایریا کو ذرا دیکھتے ہیں چائنہ کا جو لینڈ ایریا ہے نائن پوائنٹ فائیف نائن سیون ملین سکیر کلومیٹر ہے اب یہ جو لینڈ ایریا ہے نائن پوائنٹ فائیف نائن سیون ملین سکیر کلومیٹر یہ بھی بڑا کانٹروورشل ہے چونکہ چائنہ کے کوئی رفلی فورٹین سے سکسٹین جو نیبرز ہیں ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں اب واقعی نائن پوائنٹ فائیف نائن سیون ملین سکیر کلومیٹر ہے بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ڈیویٹ ہے لیکن اگر یہ کم بھی ہو جائے تو ایٹ ملین سکیر کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوگا تو چائنہ اس لحاظ سے دنیا کے لینڈ ایریا کے حساب میں تیسرے چوتھے اور پانچ میں بڑے ملکوں میں آتا ہے اور جو بھارت کا لینڈ ایریا ہے وہ آپ کے سامنے ہے 3.287 ملین سکیر کلومیٹر اب پاپولیشن دیکھ لیجئے یعنی آلموس بھارت کا جو لینڈ ایریا ہے وہ ون تھرڈ ہے چائنہ سے مگر پاپولیشن بہت قریب ہے چائنہ کی پاپولیشن 2019 کے نمبر کے مطابق 1.398 بلین ہے اور بھارت کی پاپولیشن 2019 کے نمبر کے مطابق 1.366 بلین ہے یعنی بھارت ابھی بھی آلموسٹ ہاف بلین کم پاپولیشن پر ہے اب یہ تو بات ہے پاپولیشن کی اور لینڈ ایریا کی لیکن دنیا نے دیکھا کہ چائنہ نے بہت تیزی سے اپنی اکنومکس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنہ دنیا میں سب سے آگے نکل چکا ہے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے چائنہ کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدی جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کی صدی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صدی ہے بہت ہی مقابلے والی صورتحال ہے مقابلے والی صورتحال کیا بھارت کے لیے ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھارت کے لیے ہے ابھی یہ امریکہ اور ویسٹن ورلڈ کے لیے ہے بھارت ابھی سچی بات یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت پیچھے ہے چائنہ سے لیکن آئی ٹی کے دنیا میں ہم بھارتی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت زور شور ہے لیکن ہم ابھی چائنہ کو پکڑ بھی نہیں رہے اس لیے کہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہی نہیں آئی ٹی کی بھی جو بات ہے اس میں بھی بھارت ابھی چائنہ سے پیچھے ہے آئی ٹی انڈرسٹیز کی جو سروسز ہیں اس میں بھارت کو ایک آہ عرصے سے یہ کلیم رہا کہ ہم بہت آگے ہیں بلا شبہ بھارت اس میں بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ان سروسز میں بھی چائنہ بھارت سے کافی آگے نکل چکا ہے چائنہ کی یہ ترقی جو ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے اور کس زمانے میں بڑی چائنہ کی یہ ترقی کی جو داستان ہے وہ کچھ چالی سال پرانی ہے اور اگر ہم بہت پریسائزری دیکھیں تو لاسٹ ٹھرٹی انڈ ٹوئنٹی ایئرز میں چائنہ پکڑائی نہ دینے والی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس بات کا احساس اب ویسٹن ورلڈ کو بھی ہو چلا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ چائنہ ہمارے ساتھ گروہ کرے گا ترقی کرے گا لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ چائنہ اتنی بڑی ایک ایک دو دہائیوں میں ہی بن جائے گا چائنہ بہت بڑی ایک آنمی بن چکا ہے اور دنیا کے ایک آنمیسٹ یہ سوچتے ہیں کہ شاید چائنہ امریکہ سے بھی آگے نہ نکل جائے اگلے دس بیس برسوں میں یونائٹڈ سٹیٹس ٹوئنٹی پوائنٹ فور نائن ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی پر ہے چائنہ تھرٹین پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی پر ہے اس کے بعد جپان آتا ہے جپان فور پوائنٹ نائن سیون ٹریلین ڈی پی پر ہے پھر جرمنی ہے جرمنی فور ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی پر ہے یونائٹڈ کینڈم ٹو پوائنٹ ایٹ سیون ٹریلین ڈی پی پر ہے پھر فرانس آتا ہے ٹو پوائنٹ سیون ایٹ ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی پر پھر بھارت کی باری آتی ہے یعنی ساتویں نمبر پر ٹو پوائنٹ سیون ٹو ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی اور اس کے بعد اٹلی برازیل اور کینیڈا یعنی یہ ٹین کنٹریز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس وقت کی ایز اف ٹو ڈی چائنہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف تہ پلانٹ یعنی تھرٹین پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر پہ کھڑا ہے اور بھارت ساتویں نمبر پہ ٹو پوائنٹ سیون ٹو ٹریلین ڈالر کے نمبر پہ کھڑا ہے اور انٹیسپیشن پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی بھی ہے کہ ہمیں فائیف ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننا ہے اب فائیف ٹریلین ڈالر کی جو اکانومی ہے وہ نمبر بتاتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بھارت بن جائے گا اگر بھارت فائیف ٹریلین ڈالر پہ جاتا ہے تو پھر بھارت چوتھے نمبر پہ آ جائے گا یعنی جپان کے بعد پہلے نمبر پہ یونائٹڈ سٹیٹس چائنہ تھرٹین ٹریلین ڈالر سے تب تک بیس ٹریلین ڈالر کے قریب جا چکا ہوگا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنے والی بات ہے بھارت صرف ٹو پوائنٹ سیون ٹو ٹریلین سے جمپ کر کے فائیف ٹریلین پہ تو جائے گا ہی لیکن چائنہ بھی اپنی تھرٹین ٹریلین ڈالر سے جمپ کر کے نائنٹین اور ٹونٹی ٹریلین ڈالر کے قریب جا سکتا ہے تو یہ ہیں آنکھڑے جو ہم آنے والے سالوں میں دیکھیں گے یعنی ہم اگر بینچ مارک چائنہ کو رکھیں یعنی ایلیفنٹ کا بینچ مارک ڈریگن کے لیے تو صرف اور صرف ایکانومی میں ہی یہ صورت نہیں ہے بلکہ ہم ملٹری میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی کافی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے چائنہ کا جو ملٹری کا بجٹ ہے ٹونٹی فورٹین سے میں بتاتا ہوں کہ ٹونٹی فورٹین میں یو ایس ڈالر میں ون ہنڈرڈ تھرٹی ون بلین ڈالر کا بجٹ تھا ان کا اس کانٹیکس میں کے ڈیفنس میں ان کا اور یہ بڑھتا بڑھتا ٹونٹی ٹونٹی ون میں ٹو ہنڈرڈ نائن بلین ڈالر ہو چکا ہے بھارت کا اگر ہم ڈیفنس بجٹ دیکھیں تو وہ ابھی بھی سکسٹی سیونٹی بلین ڈالر کے قریب ہے یعنی چائنہ سے ون تھرڈ ہے اب میں نے پیچھے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنہ بہت آگے ہے بہت آگے ہے اسی طرح سولر انرجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ دنیا میں سب سے بڑی لیڈنگ نیشن ہے سیونٹی ون پرسنٹ آف سولر پینلز جو ہیں دنیا میں وہ چائنہ بناتا ہے پوری دنیا کے سولر پینلز کا جو سیونٹی ون پرسنٹ شیئر ہے وہ چائنہ کے پاس ہے اور بھارت کے پاس ون پرسنٹ ہے اب یہ بہت گھبرانے والی یہاں پر بات نہیں اگر سولر پینلز کی بات ہو اس میں سوویت یونین یعنی پرانا رشیہ بھی جو پہلے جنہوں نے شروعات کی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتا یونائٹڈ سٹیٹ جیسا بڑا جائنٹ کنٹری وہ بھی تین پرسنٹ بناتا ہے اس لیے کہ دنیا میں یہ بھی ایک احساس رہا کہ جو فیزیبل کمرشل پرڈکٹس نہیں ہیں جن کنٹریز کے لیے وہ نہ بنائیں اس کا سارا ٹھیکہ جو ہے یا اس کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ چائنہ کو دے دی جائیں چائنہ نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا دنیا نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کوسٹ افیکٹیو نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے یہ ہمیں سوپ نہیں کرتا تو ہم چائنہ سے بنواتے ہیں اور ہم کنجیوم کر لیں گے چائنہ نے کہا ہم سے جو چاہے بنوا لیجئے دنیا بھر کے جو ڈالر سٹور ہیں اب چائنہ کی وجہ سے چل رہی ہیں جو بڑے بڑے والمارٹ اور ٹائگر جیسے سپر سٹورز ہیں امریکہ کینیڈا یورپ میں ان میں بھی بہت ساری جو پرڈکٹس ہیں اب چائنہ کی چل رہی ہیں چائنہ نے کہا آپ نے ہمیں موقع دیا آپ نے کہا کہ آپ کے لیے بنانا مشکل ہے کاسٹ افیکٹیو نہیں ہے تو ہم بنا لیتے ہیں آف کورس جب چائنہ نے ان سب کی پرڈکشن کی تو پیسے بھی تو چائنہ نے بنائے اگر پیسے چائنہ نے بنائے تو ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی چائنہ نے کی ڈیفینس میں بھی تھوڑا آگے بڑے چائنہ ڈیفینس میں ابھی دو کنٹری سے پیچھے ہے ایک یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ اس سے تو خید بہت ہی پیچھے ہے اور اپنے نیبر ریشیا سے بھی کچھ پیچھے ہے لیکن یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ کے علاوہ جو یورپین یونین کے کنٹریز ہیں اگر سب کو ملا دیا جائے تو ان کی ٹوٹل ایکانومی بھی ان کا ڈیفینس بجٹ بھی اور ملٹری کیپیبیلٹیز بھی ان سب میں چائنہ ان سے بہت پیچھے ہے لیکن چائنہ اپنی پوڈکشن میں ان سب کنٹی سے آگے ہے آج کے سمیے میں ہم بات سنتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ساری گاڑیاں گیس سے پٹرول سے نکل کے بیٹری پر چلی جائیں گی یہاں پر بھی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹریز کی پوڈکشن بھی سب سے جائے جائے جدا چائنہ میں ہورہی ہے increasing from 3.4 million in 2020 China is determined to boost EVS sales targeting a 20% share of the new car sales by 2025 تو دنیا میں جو نئی تکنالوجی ہے کاریں بنانے کی اس میں بھی چائنہ کی جو بیٹری پرڈیوزن کی capability ہے وہ بہت ہی آگے جا رہی ہے اور دنیا میں اب آنے والے سالوں میں بیٹری کے ذریعے ہی گاڑیاں چلیں گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو گاڑیاں بیٹری کے ذریعے چلتی ہیں جہاں گیس اور پٹرول استعمال نہیں ہوتا ان گاڑیوں میں بیٹری ہی سب سے بڑا component ہے وہ ڈیجیٹل کاریں ہیں جس لائک کمپیوٹر کارز کووڈ کے باوجود بھی چائنہ میں انویسمنٹ کا رجحان کم نہیں ہوا ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری فیکٹریز بھارت بھی موو ہو رہی ہیں یہ سچ ہے کہ بھارت بھی موو ہو رہی ہیں مگر جب آپ نمبر دیکھیں گے کہ چائنہ میں پریویلنگ فارن انویسٹرز کی جن کو ایف ڈی آئی بولتے ہیں وہ ابھی بھی نمبر چائنہ کے پہلے نمبروں سے زیادہ ہیں یہاں پر چائنہ ہی چائنہ کا بینچ مارک ہے جب چائنہ کی بھارت کے ساتھ بینچ مارک کی بات ہوتی ہے تو ہماری کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ بالکل چنتا نہ کریں آپ فکر نہ کریں بلکہ بھارت کو چائنہ اپنا بینچ مارک بھی نہیں سمجھنا چاہیے میں سے اگری نہیں کرتا بہت ہی رسپیکٹ فولی اس لیے کہ ہم ایک گلوبل ویلش میں رہتے ہیں ہم ایک کٹی ہوئی دنیا میں اپنے آئیسولیٹڈ چیمبر میں جی نہیں سکتے پوری دنیا کی اکانومی ہو پوری دنیا کی سائنس اور ٹکنالوجی ہو وہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں ایسا پاسیبل نہیں کہ ہم دوسرے کا کمپیرزن چھوڑ دیں اور خاص طور پر اپنے حریف کا ایڈورسری کنٹری کا ہم کمپیرزن چھوڑ دیں اب یہ بات تو تیہ ہے کہ ڈرائگن جو ہے وہ ایلیفنٹ کے لیے ایک تھریٹ ہے ریسنٹلی اگرچہ چائنہ کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم یہ ٹینشن بھارت اور چین کی کم کریں گے ہم پیچھے ہٹیں گے جو ڈسپیوٹس ان کو بھی دھیرے دھیرے سال کریں گے اور بھارت کو پیغام دیتے ہوئے چائنہ کے فورن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں دیش بڑی پاپولیشن کے دیش ہیں اولڈر سیویلائزیشن آف دا پلانٹ ہے اور ہمارے کلچر میں بہت ساری کومنیلٹیز ہیں یہ بات انہوں نے بھی کی یہ بات ایک اچھا سائن ہے بھارت کے لیے کہ بھارت نے جس طرح ڈیٹرمنٹ ہو کے مقابلہ کیا چائنہ کی ریسنٹ بولیز کا تو اس کے بعد چائنہ کو محسوس ہوا کہ بھارت کو ہم بولی نہیں کر سکتے لیکن کیا چائنہ بھارت کے لیے پرمننٹ تھریٹ اپ نہیں رہے گا ہو سکتا ہے محاس کے لیول پر نہ رہے لیکن آج کی جنگ صرف محاس کی جنگ نہیں ہے آج کی جنگ نیریٹیو کی جنگ بھی ہے آج کی جنگ ٹکنالوجی اور سائنس میں ایڈوانسمنٹ کی بھی جنگ ہے اور آج کی جنگ آگے بڑھتے ہوئے ایکنومک جائنٹس کی بھی جنگ ہے آخر میں چلتے چلتے میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھارت کچھ چیزوں میں ابھی بھی چائنہ سے آگے ہے نیریٹیو بھارت کا چائنہ سے بہتر ہے بھارت کا آرٹ اور کلچر کا جو پرسیپشن ہے دنیا میں وہ چائنہ سے بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ چائنہ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا چونکہ چائنہ میں ٹوٹالائٹیرین سسٹم ہے جس کا چائنہ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ بغیر کسی پولیٹیکل پریشرز کے بغیر کسی پورٹیسٹ کے وہ اپنے ڈیسیزن انڈیپینڈنٹ طور سے ان کی کیمنس پارٹی کرتی اور وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں آن دا آدھر ہینڈ بھارت میں بہت ساری رکابٹیں خود بھارت کے اندر ہیں اپوزیشنز کی ہر سٹیٹ کی اپوزیشن کی ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے ایکسٹریمس گروہوں کی ان سب کی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ بھی اگر کمزور ہو سکتا ہے تو اس طرح کی ڈیموکریسی سے ہی ہو سکتا ہے لیکن میں یہاں پر چیلنج کرتا ہوں بہت سارے دیشوں میں ٹوٹالائٹیرین نظام رہا ابھی بھی کچھ میں ہے ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز میں چلے جائیے وہاں پر بہت سارے کنٹریز میں ہے کیوبا ابھی بھی کمیونزم کے نظام میں ہے وینزویلا ہے نارتھ کوریا چائنہ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے ان سب نے کبھی بھی ڈھنگ سے ترقی نہیں کی یہ کبھی بھی دنیا کی ڈیموکریٹک نیشنز کی ترقی کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکے سب سے بڑی مثال تو خود سووید یونین کی ہے اتنی بڑی ریاست وہ بھی اپنے کیمونز سٹرکچر کی وجہ سے مار کھا گئے لیکن چائنیز اپنے کیمونز سٹرکچر یا سوشل سٹرکچر کی وجہ سے آگے بڑے ہیں دو اونلی ایکسپشنل کیس ان سوشلزم اور کیمونزم وہ چائنیز کا ہی ہے اس لیے انہوں نے پورے کا پورا جو ان کا سسٹم تھا اکانومی کا اس کو تو انہوں نے اوپن کر کے کیپٹلسٹ راہوں پہ ڈال دیا لیکن اندر کے جو سیول لیبرٹیز تھی اور جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے ان کو دبائے رکھا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اور صرف چائنہ کی ترقی کی وجہ ڈیموکریسی نہ ہونا ہے یہ بھی درست نہیں جو کہ بہت ساری بڑی بڑی ڈیموکریسی امریکہ یورپین یونین کی مسالیں آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ترقی اور ان کی کی بڑھوتی اور ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھوتی ڈیموکریسی کی وجہ سے ہوئی ہوئی اور چائنہ کی جو ایڈوکیشن کی ترقی ہے وہ انٹرسٹنگلی سوشلیزم کی وجہ سے ہوئی دا اونلی سوشلیس کمیونیسٹ کنٹری جو سوشلیزم کی وجہ سے آگے بڑھا یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بیٹس میں آپ کے ساتھ برینسٹرومنگ کا ذریعہ بنائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہم بھارت سے اپنے سائنس کرسپانڈنس جو ہم وہاں پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں ان کی مدد سے آن گراؤنڈ بھارت میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی ہے اس کا بھی جائزہ لیں اور جو کمیاں ہیں اس کا بھی جائزہ لیں اور جو باتچیت میں نے آج آپ کے ساتھ کی یہ باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہی گی اسی باتچیت کے نتارے میں ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بھارت میں سائنس کرسپانڈنس کس طرح کے تجزیہ کس طرح کے انیالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا بیٹس کا انیالیسز میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ بیٹس فور یو نورٹ امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا انیشییٹیو جس کا مقصد بھارت کی ایجوکیشن اور سائنس کی ڈیویلپمنٹ کی بھڑوتی میں اپنا یوگدان کرنا ہے بھارت کی تعلیم اور سائنس کا کمپیرزن ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ بیٹس میں آپ دیکھیں گے ٹک شوز پینل دسکشن ٹھولیل ویڈیو اور دوکیم تریس سبسکراب بیٹس یوٹیو چینل لیک فیس بک پیج اور انسٹرگرم ویڈیو ویڈیو بیٹس فوریو ٹک جون موسیقی